اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک یوٹیوب چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم ایڈو پریمیر کی ایک نیو کلاس کے ساتھ حاضر ہیں جس میں آج ہم آپ کو رولنگ ٹیکس بنانا سکھائیں گے جب آپ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے فینش ہوتی ہے تو لاس میں آپ نے ٹیکس چلتا ہوا دیکھا ہوگا جس میں کیمرامین ایڈیٹر ڈریکٹرز کے نام آرے ہوتے ہیں اور وہ رول کر رہا ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے ہم ایڈو پریمیر میں بنائیں گے یہی سب کو سیکھیں گے آج کی اس کلاس میں تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کا رولنگ ٹیکس ہے اس کو آپ نے مائیکرو سوف ورڈ کے اندر ٹائپ کر لینا ہے یا آپ اس کو نوٹ پیڈ میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں سے کوپی کرنا ہے ایڈو پریمیر آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے فائل مینو میں آنا ہے نو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے لیجیسی ٹائٹل آپ نے اس لیجیسی ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رولنگ ٹیکس لکھنا ہے اوکے کر دینا یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں سے یہ ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور کنٹرول وی یہ ٹیکس آپ کا سارا یہاں پہ آجائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی اس کو اس طرح سے آپ نے سینٹر کر دینا ہے اور اس کو اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ اوپن کروں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پروپرٹیز کے اندر ہم چینجنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس ٹیکس کو سینٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے بٹن آ رہا ہے آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ چھوٹی سی ونڈو اوپن ہوگی اس میں یہ رول آ رہا ہے سٹارٹ اور اینڈ یہ لازمی طور پہ آپ نے کلک کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ونڈو سے باہر آچانا ہے اور اس ٹیکس کو آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹیکس یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے لیے دوبارہ ہم یہاں پہ جائیں گے یہ آ رہا ہے ریٹن بائے سے ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریٹن بائے کے بعد جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کا کٹ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس ٹیکس کو یہ جو وائی پوزیشن ہے تھوڑا سا ہمیں نیچے لے کر آنا پڑے گا یہ دیکھیں سکرین پہ لے کر آنا یہ ریٹن بائے تک تو آ رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ کٹ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ٹیکس اس کا نیچے لے آئیں یہاں پہ چلیں ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے گا آپ کوئی چیز نہیں گھٹے گی یہ دیکھیں یہ آپ کا رولین ٹیکس یہ رولین ٹیکس بڑھا تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے اس کی یہ جو اس کو تھوڑا سا اس کے ٹائم کو بڑھا دینا تو یہ دیکھیں جتنا سلو آپ چلانا چاہتے ہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں ایک تو رولین ٹیکس بنانے کا طریقہ یہ تھا رولین ٹیکس بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ونڈو میں آنا ہے اور یہ جو ورک سپیس ہے اس ورک سپیس میں سے آپ نے اس گرافک کو سلیٹ کرنا ہے جس کی شورٹ کٹ کی ہے جب آپ اس پہ کلیک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے یہ ٹیکس ٹول لینا ہے جس کی شورٹ کٹ ٹی ہے اور یہاں پہ کلیک کر دینا ہے اور جو ٹیکس آپ نے ورڈ سے سلیٹ کیا تھا یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے تھوڑی سی چینجنگز کریں گے ورٹیکلی ہوریزنٹلی اس کو سینٹر کر لیں اس کی سکیلنگ کو تھوڑا سا آپ نے کم کرنا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں اس کی سکیلنگ تھوڑی ہم کم کریں گے اور یہ اس کی پوزیشن ہے جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پوزیشن کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو ٹیکس جو لکھا ہوا رہا ہے جو ٹیکس لکھا ہے سائٹ پہ کلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ رول کا بٹن آجے گا اس پہ کلیک کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ رولنگ اس کی شروع ہو گئی سپیڈ زیادہ ہے تھوڑی سی اس کی لیندھ کو بڑھا دیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ سلو سپیڈ سے آگیا اگر آپ رولنگ ٹیکس کے ساتھ ویڈیو کو بھی چلانا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے آپ نے ویڈیو اس کی بیک پہ لگانی ہے جبکہ جو ٹیکس والی لے رہا ہے وہ اوپر رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کروپ لینا ہے اور ویڈیو پہ آنا ہے اور ویڈیو پہ آنے کے بعد پہلے اس کا تھوڑا سا سکیل ہم نے سیٹ کر دینا ہے اور سکیل سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں لیٹ سائیڈ سے اس کو جتنا آپ کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح اور رائٹ سائیڈ سے بھی اگر آپ کٹ کرنا چاہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرف کی طرف آپ نے یہ موف کروا دینا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آپ کا پھر ٹیکس ہے اس ٹیکس کو آپ نے یہاں لے آئیں گے اور اس ٹیکس کے سائز کو ہمیں تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا اب آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس پکچر کے ساتھ بھی آپ اس رولنگ ٹیکس کو چلا سکتے ہیں اس طرح سے آپ لیجیسی ٹائٹل یا ایزنچل گرافک کے ورک سپیس کو اپن کر کے دونوں طریقوں سے رولنگ ٹیکس کو بنا سکتے ہیں سادہ رولنگ ٹیکس بھی چلا سکتے ہیں اور اگر سائیڈ پر اگر آپ ویڈیو کو چلانا چاہتے ہیں تو سائیڈ پر آپ ویڈیو کو بھی رولنگ ٹیکس کے ساتھ چلا سکتے ہیں یہ تمام طریقے ہم نے آج کی کلاس میں سیکھ لیا ہیں ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب یہ ویڈیو جب آپ کو مکمل طور پر ایڈٹ کرنا آگئی ہے آپ کو ٹائٹل لگانا آگئی ہے سکرولنگ لگانا آگئی ہے اب اس ویڈیو کو آپ نے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم